ایک بجلی کے کھمبے پر ایک کاغذ چپکا دیکھ کر میں قریب چلا گیا اور اس پر لکھی تحریر پڑھنے لگا لکھا تھا براہ کرم ضرور پڑھیں اس راستے پر کل میرا پچاس روپے کا نوٹ کھو گیا ہے مجھے ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا جسے بھی ملے براہ کرم پہنچا دے نوادش ہوگی ایڈریس یہ پڑھنے کے بعد مجھے بہت حیرت ہوئی کہ پچاس کا نوٹ کسی کے لیے اتنا ضروری ہے تو اس پتے پر جانے کا ارادہ کیا اور گلی میں اس مکان کے دروازے پر آواز لگائی ایک ضعیفہ لاتھی ٹیکتی ہوئی باہر آئی پوچھنے پر معلوم ہوا بڑی بھی اکیلے رہتی ہے ہر کم دکھائی دیتا ہے میں نے کہا ما جی آپ کا پچاس کا نوٹ بجے ملا ہے اسے دینے آیا ہوں یہ سن کر بڑیا رونے لگی بیٹا ابھی تک قریب قریب پچاس لوگ مجھے پچاس کا نوٹ دے گئے ہیں میں ہن پڑھوں ٹھیک سے دکھائی بھی نہیں دیتا پتہ نہیں کون میری اس حالت کو دیکھ کر میری مدد کرنے کے لیے لکھ کر چلا گیا بہت اسرار کرنے پر ماہی نے پیسے تو رکھ لیے لیکن ایک درخواست کی کہ بیٹا وہ میں نے نہیں لکھا کسی نے میری مدد کی خاطر لکھ دیا ہے جاتے ہوئے اسے پھاڑ کر پھینک دینا بیٹا میں نے ہاں کہہ کر ٹال تو دیا لیکن میرے ضمیر نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ان سبھی لوگوں سے بڑیا نے وہ کاغذ پھارنے کے لیے کہا ہوگا مگر کسی نے نہیں پھارا زندگی میں ہم کتنے صحیح ہیں کتنے غلط یہ صرف دو ہی جانتے ہیں ایک اللہ تعالی دوسرا ہمارا ضمیر میرا دن اس شخص کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ شخص کتنا مخلص ہوگا جس نے بڑیا کی مدد کا یہ طریقہ ایجاد کیا ضرورت بندوں کی امداد کے کئی طریقے ہیں میں نے اس شخص کو دل سے دعائیں دیں صرف مدد کرنے کی نیت ہونی چاہیے راستہ اور رہنمائی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہو جاتی ہے